جی اور اس اجلاس کی صدارت جناب میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے اور یہ میاں صاحب کی رہائی کے بعد ان کا پہلا یہ ایک ان کی سیاسی ایکٹیویٹی تھی جو کہ ہمارے سامنے آئی ہے اور اس کے آج کے اجلاس میں راجہ زفر الحق صاحب بھی موجود تھے ساد رفیق صاحب بھی موجود تھے شاہد خاکان عباسی صاحب بھی موجود تھے اور وہاں پر دیگر رہنما بھی موجود تھے تو کافی صلاح مشورہ ہوا تو بہرحال سر دست تو اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے اندر شدید احتجاج کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ وہاں جو موجود اور کوئی لیڈران تھے ان کی یہ رائے بھی تھی کہ باہر بھی بھرپور احتجاج کیا جائے لیکن اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا اور بعد میں رانہ سناولہ نے اعلان کرتے ہوئے کہ فوری طور پر یہ اجلاس بلایا جائے قومی اسمبلی کا بھی اور پنجاب صوبائی اسمبلی کا بھی اور اگر اجلاس نہیں بلایا جائے گا تو ہم اجلاس اسمبلی کے باہر کریں گے آج یہی کاروائی اس سارے پروگرام پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے اور وہاں پر بہتی دھوازار تقاریر ہوئی ہیں سینٹ کے اندر اور اس میں بڑی شدد کے ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور یہ جہبوریت پر حملہ ہے اچھا لیکن روف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک سیاسی فیصلہ ہے سیاسی کاروائی ہے انتقام ہے یہ ایک طرح کا نہیں دکھیں فرحی معاملہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیب کا طریقہ کار کیا ہے پہلے مرلے پر انکوائری ہوتی ہے انکوائری میں اگر کچھ جان نظر آئے تو معاملہ انویسٹیگیشن تک جاتا ہے اور انویسٹیگیشن میں اگر کچھ ٹھوس شواہد مل جائے تو پھر ریفرنس ہوتا ہے یہ تین مراحل ہیں آہتیما کو گرفتار ہوئے میرا خیال ہے فروری میں گرفتار ہوئے تھے وہ آٹھ مہینے ہو گئے اس کے بعد الیکشن سے پہلے جولائی میں وہ گرفتار ہوئے اپنا فواس انہیں بھی تین مہینے ہو گئے ہیں اور سوائے باخبر ذرائع باخبر ذرائع کی جو جھوٹی سچی افواہ پھیلائی جاتی ہیں اس کے سوا تو ابھی کچھ سامنے نہیں آیا اور نہ ہاتیما کے خلاف کوئی ریفرنس بنا ہے نہ فواس انفواہ کے خلاف کوئی ریفرنس آئے تک بنا ہے لیکن روح صاحب پہلے گرفتاری پھر کیوں کر لی جاتی ہے اور پھر اتنے مہینے گزار دی جاتی ہے گرفتاری لازم نہیں ہوتی ہے وہ لیب بادشاہ ہے جی وہ چاہے انہا دے چاہے بچہ دے جنگل کا بادشاہ ہے ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ انکوائری تو علیم خان کے خلاف بھی ہو رہی ہے اور یہ کہا گیا کہ اسی لیے انہیں سی ام نہیں بنایا گیا حالہ وہ سی ام کے لیے بڑے مضبوط امیدوار تھے کہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے لمبے چوڑے معاملات ہیں ان کے اور انہیں بھی گرفتار نہیں کیا گیا اور جناب بابر آوان جو ہیں ان کے خلاف تو انکوائری انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن اور اس کے بعد باقیادہ ریفرس دار ہو چکا ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ دم دناتے پھرتے ہیں اور آزادے سے پھرتے ہیں تو شہباز شیف کو تو معاملہ یہ ہے کہ جب بھی انہیں بلایا گیا جب بھی انہیں بلایا گیا وہ کسی تاخیر کے بغیر پہنچے اور انکوائری میں جا کے شریک ہوئے اس جمعے کو بھی انہیں بلایا گیا کہ جی آپ جمعے سے پہلے آئے انہوں نے کہ جی میں جمعے کے بعد آزاد ہو جاؤں گا نباز پڑھ کے اور آپ کے خلاف ہم نے شفاہ پانچ ساہ پانی کیس کی انکوائری کرنی ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اپنا یا شیانہ اقبال والے بہران میں والے سگنڈل میں اس کے اپنے حقائق ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے تو بظاہر اگسوار یہ ہے کہ اگر علیم خان کے خلاف انکوائری ہو رہی وہ گرفتار نہیں ہے بابر آوان کے خلاف باقاعدہ رائفرنس جو ہے وہ دائر ہو چکا ہے آخری مولا جو ہوتا ہے شوائیت کے بعد وہ ماشاہد دن دن آتے پھر کہ جناب پرائیم سر جو ہے ان کے خلاف بھی فری پشاور میں لہب میں ہے نا پیش بھی ہوئے ایک بار کہ وہ پرویز خٹک صاحب کا سرکاری ہاری کوپٹر جو تھا وہ اپنے استعمال میں لاتے رہے وغیرہ وغیرہ تو میرا یہ کہا رہا ہے اس لئے یہ تو اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ انتقامی کاروائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے وہ بھاگنے بھاگنے والے نہیں تھے وہ کہیں انہوں نے مرزا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس بارے میں مرزا صاحب کیا واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے اور جو پیچھے رہ جانے والی حکومت ہوتی ہے پیچھے رہ جانے والی جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا برا وقت ایک طرح کا شروع ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور دن بنا دیا جائے لیکن جب بھی وہ دن آتا ہے ان کے لیے ایک چھوٹی سی قیامت برپا کر دی جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے علیم خان بھی باہر ہیں بابر وان کے بارے میں بھی اس طرح نہیں ہے لیکن آخر شباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو انہی کو ہی کیوں تکہلا جاتا ہے اس سارے سلسلے میں بابر وان کو تو خیر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی آبے زمزم سے دھل کے کوئی چیز نہیں آتی پی ٹی آئی کا جو پٹکہ ہے نا صرف اس بات کی نشانی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا پٹکہ پہن لیتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے تو جو بات آپ کر رہی ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن نواشری صاحب کو بھی جمعہ کے دن گرفتار کیا گیا تھا اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو شاید یہ کوئی چلے میں ملا ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن ہی نے بلانا ہے ہمیشہ نون لیگ کو جمعہ کے دن ہی بلانا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون نے تو مشرف کا دور بھی دیکھا ہے جس نے مشرف کا دور دیکھا ہے یہ ایسا ظلم کبھی بھی نہیں ہوگا یہ جمہوریت ہے جو عمران خان کی آپ بات کرتے ہیں ہمیشہ سیمبلیوں پہ لانت بیجی اس نے آج سیمبلیوں پہ لانت بیجنے والے سیمبلیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وام دیکھے گی کہ وام کو جو یہ خواب دخائے نہیں وام جال چکی ہے اور بہت جلد وام اسے یہ لانت بیجنے کا عمران خان کو انشاءاللہ بہت جلد علم ہو جائے گا علیم خان کی بات کرتے ہیں آپ علیم خان نے کونسی ایسی کرپشن نہیں کی سیسیٹیوں میں سب سے زیادہ علیم خان علیم خان کو کوئی پوچھنے والا نہیں یا مینیسٹر بان کے بیٹھے ہوئے ہیں شباہ شریف صاحب نے تو آپ دیکھتے ہیں لاہور کو نہیں پنجاب کو پیرس بنا دیا پنجاب کو پیرس بنانے کا جرم ہے اگر ایسے جرم کی یہ سزا ہے نا ایسی منت کرنے کی سزا ہے پھر شباہ شریف یہ سزا بار بار انشاءاللہ بھگتنے کیلئے تیار ہے بھگتنے کیلئے تیار ہے لیکن حافظ فرت عباس صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جس طرح مرزا صاحب نے فرمایا کہ علیم خان صاحب جو منیسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی گریفت میں نہیں لیا جاتا کھلے عام پھرتے ہیں کیا آپ کی حکومت جو ہے وہ اسی طرح دوسری پارٹیز کی طرف ہی صرف نشانہ بنا کے رکھے گی یا واقعی اپنے جتنے بھی میمبرز ہیں ان کو بھی شک کے نگاز سے بھی دیکھے گی شکریہ جی آپ نے بلایا اور موقع دیا سب سے پہلی بات آپ کی میں بات کا جواب بھی دوں گا پہلے پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی اے کی حکومت کچھ نہیں کر رہی نیب کا چیئرمین کس نے لگایا تھا اگر یاداش کمزور نہیں میرے صاحب جو ساتھ بیٹھے دوست ہیں تو ان کو اطلاع کے لئے میں دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں کہ نیب کا چیئرمین میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکومت میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور خرشید شاہ جو پیوز پارٹی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں دونوں نے مل کے لگایا تھا عمران خان نے نہیں لگایا تھا خاکان عباسی صاحب تھے وہ ایسے آپ نے اگر بلانا تھا دو نون لیکے نہیں بلانے تھے ایک نون لیکہ بلانا تھا تاکہ ارام سے بات ہو سکتی چلے پی ایم ایل این کی پرائیم نیسٹر تھے شاہر خاکان عباسی صاحب یہ انہوں نے لگایا تھا دوسری بات ہم نے تو چیئرمن بھی نہیں لگایا اور یہ جو انکوائری میں جو گرفتار ہوئے ہیں محترم شباز شریف صاحب یہ انکوائری کیا عمران خان کے پرائیم نیسٹر بننے کے بعد شروع ہوئی ہے یہ ان کے اپنے دور حکومت میں شروع ہو چکی تھی یہ گرفتاری ان کی ایریکشن سے پہلے متوقع تھی مگر جب ویلہ مچایا گیا تو نیب نے سارے کہا جو جو بھی ملزم اور مجرم ہیں ان سب کو ہم نہیں بلائیں گے تیل ڈی لیکشنز آفٹر الیکشنز بلائیں گے آفٹر الیکشن یہ اوویس تھا جن جو انہیں کرپشن کی ہے انہوں نے گرفتار ہونا ہی ہے اور انشاءاللہ میں بات کرلوں یہ خوابیا ہے اگر بھی ان کی گرفتاریوں ہیں میں بات کرلوں اگر آپ نے اس طرح کر رکھنا جی تو گرفتاری ان کی ہوئی ہے یہ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے جو ان سا بھی ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے جس میں بھی کرپشن جس میں بھی کیا جو ان سا بھی پروجیکٹ پی ایم ایلین کے دورے حکومت میں لگا ہے کیا گیا ہے اس کا ریکارڈ آپ جب بھی مانگیں گے تو وہ جل جاتا ہے اس لیے آپ سب سے نیدہ پر صاحب لیکن آپ یہ بات نہ کریں اگر جل جاتا ہے تو لازمیں بات ہے نہیں اور پہ بھی تو ریکارڈ ہو گا نہیں میں ایک منٹ اپنی ڈاکسر پر بات پوری کرلوں تو اس لیے اس وقت جو سب سے بڑا ریکارڈ ہے جس کو خطر ہے کہ وہ نہ جل جائے وہ ساگڈار ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ نہ کرے وہ جل جائیں اگلی بات جمعہ کے دن کی بات کی گئی ہے ویسے تو ہم بچپن میں سنتے تھے جمعہ کا دن بڑا بابرکت ہے مسلمانوں کے لیے اور الحمدللہ یہ پاکستانیوں کے لیے زیادہ بابرکت ثابت ہو رہے ہیں اب آج جو پراچہ صاحب نے رپورٹ پیش کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ آج اگزیکٹیو کمیٹی کا نون لی کا اجلاس وہ اس میں کہا گیا کہ اندر اتجاج کریں گے پارلیمنٹ میں شدید اور باہر بھی اتجاج کا ارادہ تھا مگر بعد میں وہ وہاں منظور نہیں ہوا کیونکہ باہر وہ اتجاج کر بھی نہیں سکتے نہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے میں بتاہیتا ہوں ایسا اتجاج مسلم لیگ نہیں ہاں بالکل کاری نہیں سکتی کیونکہ موال لیگ نے ہمیشہ اتجاج کیا واسا کے ملازمی اتتے پتواریو پھر کارکوائشن کے ملازمان پہ نون لیگ کی تجاج کارکوائشن کے ملازمی ایک تجاج جانے ایک تجاج میں نہیں ہوتا مسلم لیگ تجاج کرتی ہے کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹتا مسلم لیگے تجاج کرتی ہے جب حکومت میں ہوتی ہے پنجاب میں حکومت میں تھی اس وقت پنکھیں سے تیجا جاتا تھا اور سکاری پر حضمین تھا یہ میرے ساتھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے بڑے تسلسل کے ساتھ تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے یہ کے خواب تھے ان کی بھرپورت آئید کی اور بلکہ یہ ہے کہ ان کی ساری جو ساری کمپین اور اس